یہودیت دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے جس کے ماننے والے تقریباً چار ہزار سال سے آج تک موجود ہیں اور اپنا رشتہ خلیل اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں مسلمانوں اور کریفچن کا سلسلہ نصب بھی جا کر آخر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ملتا ہے اس لئے ان تینوں مذہب کو ابراہیمیک ریلیجن کہتے ہیں جن کی آپس میں شادیاں تک جائز ہیں یعنی یہ آپس میں اہل کتاب ہیں مگر ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ وہ ایک اللہ کے ہو گئے تھے جس کی گوائی خود قرآن دیتا ہے یعنی وہ مسلمان تھے جس کے بعد ان کی اولاد حورت عساق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حورت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو قوم آگے بڑی وہ بنی اسرائیل قوم مسلمان ہی تھی کیونکہ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دینے والا حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی قوم کو اسی نسبت سے بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حورت یوسف علیہ السلام اور بنی آمین ایک بیوی سے جبکہ ان کے باقی بیٹے باقی تین بیویوں سے تھے یہ کل بارہ بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے وجود میں آئے ایک بیٹے لاوی بہت ہی نرم دل اور نیک تھے جنہوں نے باقی تمام بھائیوں سے لڑ کر یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی بجائے ان کی جان بچانے کے لیے ان کو کونے میں ڈالنے کا مشورہ دیا تھا اور انہی کی نسل میں آگے جا کر حورت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی بنی اسرائیل قوم کو فیروں نے مصر سے نجات دلوائی جبکہ ایک بھائی یہودہ کی نسل سب سے زیادہ آگے بڑی اور اسی نسبت سے انہیں یہودی کہا جانے لگا جب اس قوم کی بدہ مالیاں حد سے بڑھ گئی اور یہ جادو سود فتنہ فساد کے اندر پڑ گئے تو اللہ نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت دے کر ان کے درمیان بھیجا جو کہ خود بھی نسلن یہودی تھے مگر ان لوگوں نے ساوشوں سے انہیں سولی پر لٹکانے کی کوشش کی تو اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا یعنی اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور بلکل یہی وجہ ہیں کہ یہودی رسول اللہ کی رسالت کا انکار اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ نبیوں کے سلسلہ نسب یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نسل سے نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں حالانکہ اللہ نے نبوت کے لیے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے جو کہ وہ اللہ کی رضاق کی خاطر اپنی خود کی جان کی قربانی دینے کے لیے چھوری کے نیچے لیٹ گئے تھے تو اللہ نے خوش ہو کر یہ پروٹوکل آخری امت کے لیے خاص طور پر سنبھال کر رکھا کہ آپ کی نسل سے کوئی اور رسول نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں تشریف لائے دنیا میں اس وقت ڈیڑھ کروڑ کے قریب یہودی موجود ہیں اور یہ سب بارہ قبیلے بنی اسرائیل یعنی یقوب علیہ السلام کے اولاد ہی ہیں جن میں غیر یہودی بھی ٹائم ٹو ٹائم اس مذہب کو قبول کر کے مکس ہو چکے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ یقوب علیہ السلام کے سب سے پیارے بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام کی نسل اس وقت کہاں پر موجود ہے تاریخی آوالوں سے تو ہم اسے کنفرم نہیں کر سکتے لیکن اگر آج کے مجودہ دعویوں کی بات کریں تو یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ آج اسرائیل کے اندر صرف 800 لوگوں کی اقلیت کے اندر موجود ہے جبکہ ان کی زیادہ تعداد ملک شام کے اندر موجود ہے جہاں پر یقوب علیہ السلام اور ان کے آبا وعداد رہا کرتے تھے یہ خود کو سامریہ فرقہ کہتے ہیں ان کے مطابق یہ خاندان حورت یقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی اور حورت یوسف علیہ السلام کے دو بیٹوں منسی اور افراہیم کی نسل سے ہیں اس کے پیروکاروں کا ایک بڑا حصہ مغربی کنارے کے شہر نابلس خاص طور پر جبل جرزیم کے اندر رہتا ہے اس اقلیت میں شامل لوگوں کے پاس تین پاسپورٹ ہوتے ہیں جن کے اندر فلفتینی، اردن اور اسرائیلی پاسپورٹ شامل ہیں یہ لوگ یہودی مذہب کے پیروکاروں کی طرح بیت المقدس کو اپنا قبلہ تک نہیں مانتے اور باقی یہودین کو اپنا فرقہ نہیں مانتے اس فرقے کے لوگ فلفتینی لہجے کے اندر عربی زبان کے لاوہ عبرانی زبان بھی بولتے ہیں سامریہ فرقے کے مطابق صرف ان کی طرات صحیح ہے جبکہ باقی تمام طرات یا باقی تمام فرقوں کی طرات کے اندر کسی نہ کسی طرح سے ملاوٹ ہو چکی ہے یہ لوگ اپنے فرقے کے باہر شادی نہیں کرتے اور صرف سامریوں کے ہاتھ کئی زبیہ کھاتے ہیں سامریہ فرقے کے لوگ فلفتینی معاشرے کے اندر مل جول کر رہتے ہیں اور عام سکولوں کے اندر تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں یہ خود کو طرات کا حقیقی محافظ قرار دیتے ہوئے طرات کے تیوانوں کو بھی مناتے ہیں جن کی تعداد ساتھ ہے ان کے نام ہیں الفسا، الفطیر، الحساد، نیا عبرانی سال، الغفران، الارش اور فراتل طرات لیکن یہودیت میں یہ کوئی اکیلہ فرقہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں اور کریسٹن کی طرح ان کے اندر بھی بے تعاشا فرقے موجود ہیں تقسیم در تقسیم جنہیں سمجھنا آسان نہیں ہیں لہٰذا اسے سمپل اور ٹو دی پوائنٹ ہم دو کیٹیگریز کے اندر جانیں گے ایک تو نسلی اور علاقوں کے اندر رہنے کے حساب سے اور دوسرا ان کی عقیدوں کے حساب سے یہودیوں کی نائنٹی فائی پرسنٹ آبادی تین بڑے گروہوں پر مشتمل ہے اور سب سے بڑے اور طاقتور گروہ کو کہتے ہیں اشکنازی جیوس بدپرفت رومن حکومت کے دور کے اندر ان کے ظلمان ستم سے تنگ آ کر یہودی یورپ کے مختلف ملکوں کے اندر ہجرت کر کے آباد ہو گئے خاص طور پر جرمنی فرانس اور برطانیہ وغیرہ کے اندر دنیا کے بڑے بڑے مشہور بزنس مین سائنٹس ٹی وی ایکٹرز جو آج آپ دیکھتے ہیں ان سب کا تعلق اشکنازی جیوس سے ہے جن کا قبضہ دنیا کی ایک بڑی دولت اور وسائل پر آج بھی ہے آج سے صرف ایک صدی پہلے یہ یہودیوں کی آبادی کا ٹوٹل نائنٹی ٹو پرسنٹ تھے لیکن جب دوسری جنگ عظیم کے اندر جرمنی کے اندر ہٹلر کی طرف سے یہودیوں کا قتل عام شروع ہوا تو آج یہ تعداد گھٹ کر صرف سیونٹی فائی پرسنٹ ہو گئی ہے یہ لوگ زیادہ مذہبی نہیں ہوتے بلکہ یورپ کے محول کے اندر رہ کر تھوڑا موڈن ہو چکے ہیں ان کا دوسرا بڑا گروہ کلاتا ہے سفاردی یہود جو ان کی ٹوٹل آبادی کا ففٹین پرسنٹ ہے یہ لوگ سپین اور پرتگال ملک کے اندر آباد تھے لیکن جب ایک کریفشن ملکہ علی زبیلہ نے سپین پر قبضہ کر لیا تو مسلمان اور یہودیوں کے اس نے حکم دیا کہ یہ زبردفتی حسائیت قبول کر لیں ورنہ یہاں سے نکل جائیں لہٰذا یہ یہودی سلطنت عثمانیہ میں جا کر آباد ہوئے اور اپنی عادت کے مطابق یہاں پر بھی اپنی ساوشوں سے اس سلطنت کی حکومت کی جڑوں کو بھی کھوکلا کر دیا جبکہ ان کا تیسرا بڑا گروہ کلاتا ہے مزرائی جو کہ وفتی ایشیا اور عرب علاقوں کے اندر مجود ہیں لیکن تعداد میں بہت ہی کم ہیں جبکہ اگر عقیدے کے حساب سے دیکھیں تو یہودیت کی تاریخ کے اندر کئی سو فرقے بنے اور ختم بھی ہو گئے مگر جو آج تک مجود ہیں وہ چار بڑے فرقے ہیں دنیا بھر کے یہودی عقیدے کے حساب سے ان چار میں سے کسی ایک فرقے سے ہوں گے پہلے فرقے کو کہتے ہیں حریدی جو کٹر مذہبی اور آرثرڈوکس ہوتے ہیں اور یہ خود کو خالف یہودی کہتے ہیں جن کے اندر کوئی مذہب بدل کر نہیں آیا بلکہ نسل در نسل آخری سلسلے تک یہودی ہی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ صرف آپس کے اندر شادیاں کرتے ہیں اس سے باہر نہیں یہ لوگ ٹی وی انٹرنیٹ اور دوسری جدید ٹیکنالوجی سے بھی دور رہتے ہیں ریاست یعنی فوج اور حکومت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں اور نہ ہی یہ ان کی عقیدے میں شامل ہے بلکہ یہ اپنی عبادت اور تبلیغ کے اندر مصروف رہتے ہیں اور خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں جو کہ ان کی بہچان ہے دوسرا فرقہ ہے زائنسٹ یا زائنزم یہ لوگ مذہب اور قوم پرفت ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے موڈرن ہوتے ہیں جو کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا یعنی ملک اور فوج کو بھی بلکل مذہب کی طرح ہی اہم مانتے ہیں اور یہی یہودی فرقہ آج اسرائیل کے اندر بھی فساد کی جڑ اور سافشوں کا مرکز ہے دنیا کے بڑے بڑے عودوں اور وسائل پر انہی لوگوں کا کنٹرول ہے اور یہ پوری دنیا کے یہودیوں کو اسرائیل کے اندر لاکر عباد کر کے ایک بار پھر سے گریٹر اسرائیل کو بنانا چاہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کبالہ نامی کالے جادو سے شیطان سے ڈریکٹ رابطے کے اندر رہتے ہیں تیسرا فرقہ ہے مسورٹی جو کہ تقریباً کل آبادی کا تیس پرسنٹ ہے یہ فرقہ ویسے تو مذہب بھی ہے مگر پوری طرح سے نہیں اسی لئے اپنی تعلیمات اور عقائد کے اندر یہ ٹائم ٹو ٹائم بدلاؤ کرتے رہتے ہیں یہ موڈرن دور کے مطابق اپنے قانون بھی بناتے ہیں اور فرقے سے باہر شادیاں بھی کرتے ہیں یہ لوگ اپنے مذہبی تیوار اور روایات کو بھی مناتے ہیں مگر صرف خاص موقع پر ہی اپنے مذہبی لباس کے اندر نظر آتے ہیں کیونکہ باقی ٹائم کے اندر یہ عام لوگوں کی طرح بلکل موڈرن لباس کے اندر ہی رہتے ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پر آبادی کے اعتبار سے مذہبی طور پر سب سے بڑے فرقے کا نام ہے ہلونیم یہ لوگ بہت ہی موڈرن ہوتے ہیں اور صرف خاص قسم کے تیواروں کو ہی مناتے ہیں یہ لوگ مذہب سے زیادہ قوم پر دھیان دیتے ہیں اور اسی لئے غیر مذہب کے اندر شادیاں بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد پانچفا فرقہ ہے سامری یہ سامری جادوگر نہیں بلکہ سامری نام کے کسی شخص پر بنا ہوا ہے اور اس فرقے کا ذکر ہم اوپر ویڈیو میں پہلے ہی کر چکے ہیں باقی یہودیوں کے تمام فرقے ان کو اپنا فرقہ مانتے ہی نہیں ہیں جبکہ اس کے علاوہ کئی چھوٹے بڑے فرقے یہودیت کے اندر مجود ہیں جن میں سے تو کوئی سائنس پر یقین نہیں رکھتا تو کوئی ٹیکنالوجی پر اور کوئی تو خدا کے وجود سے انکاری ہے لیکن وہ کیونکہ انتہائی کم تعداد کے اندر ہیں تو ان کا ذکر کرنا یہاں پر ضروری نہیں مجھے امید ہے کہ آج کس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر آپ اسی طرح سے کریفچن اور مسلمانوں کے فرقوں کے بارے میں بھی ایک الگ ویڈیو کے اندر جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ ایسی نئی انتر رکھئے گا تب تک کے لئے اپنا بھر دمان منتباً تب تک کے لئے اپنا بھر دمان اللہ حافظ